پاکستان میں الیکشن کی آمد آمد ہے ایک طرف احساق ڈار صاحب کو نگران وزیراعظم بنانے کی باتیں چل رہی ہیں نون لیگی ذرائع خود ہی یہ خبر ذرا لیک کر رہے ہیں تاکہ میڈیا میں اس بات کو ڈسکس کیا جائے اور ہم بہت کرٹیکل ہی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ اسی طرح سے ہے کہ پی ٹی آئی اگر اسد عمر کا نام سجیسٹ کر دے نون لیگ عساق ڈار صاحب کا نام سجیسٹ کر دیں پیپلز پارٹی قائرہ صاحب کا نام سجیسٹ کر دیں تو آبویسلی یہ تو ان کے مین لیڈرز ہیں ان کے کی لیڈرز ہیں ان ریسپیکٹیو پولیٹیکل پارٹیز کے اور اگر ان کو نگران وزیراعظم بنا دیا جائے تو پھر اس نگران سیٹ اپ کی شفافیت پر کس حد تک باقی جماعتوں کو اعتماد ہوگا یہ ایک بہت بڑا اس پر سوالیاں نشان ہیں لیکن اعتماد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی آج کل کم از کم عوامی سطح پر تو کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے ہا البتہ امریکہ بہادور نے جی بڑا اعتماد کا اظہار کیا ہے پاکستان میں جو الیکشن کی باتیں چل رہی ہیں اس اعلان کے حوالے سے کہ وقت پر انتخابات ہوں گے جو شہباز شریف صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم وقت پر اپنی آئینی مدت ختم کر کے چلے جائیں گے چودہ اگست کو ہماری حکومت نہیں ہوگی پاکستان میں ایک نگران سیٹ اپ آ چکا ہوگا لیکن اس کے اگلی بات جو حضر صدیق صاحب انہوں نے کی ہے شہباز شریف صاحب نے اس نے پھر کئی سوالات کو جنم دیا ہے جو وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کے بعد فیصلہ کرے گا ہمارے جانے کے بعد کہ انتخابات کی تاریخ کیا ہوگی جو پاکستان میں وفاقی سطح پر ہوں گے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا آئین کوئی گنجائش چھوڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن مزید اس کی کوئی تشریح کرے اچھا ملی ہے یہ تو بلکل غلط فہمی ہے اور اس پاتھوں کو اگر لے کر جانا ہے آئینی طور پر اوپر نا قومی سیملی کے الیکشن کی تاریخ دینا جو ہے نا یہ کونسٹیٹوشنل ڈیوٹی ہے صدر پاکستان آئین میں لکھا ہو آئی اور سپاہی سیملیوں کا گورنر نے دینا ہے الیکشن ایکٹ میں سیکشن ففٹی سیون میں دی ہوئی ہے کہ صدر پاکستان نے دینا وہ اسی کونٹیکس میں ہے یہ الیکشن کمیشن کو تو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا ہے کہ الیکشن کب کرانے کب نہیں کرانے اس کا کام تو صرف الیکشن ہولڈ ہے الیکشن کنڈکٹ کرنا دیٹے دینا کرنا کیا ڈیٹ ہوگی کیا ہوگی الیکشن دور دور تک تعلق نہیں ہے اور یہ وہ حملہ آگئی ہے چونکہ ابھی تک وہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم سامنے نہیں آ سکی ہیں سامنے آئیں گی تو انہیں چیلنج کیا جائے کہ میں بتاتا جانوں آپ کو اور دوسری بات جانتا کہ میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ یہ جو کوشش کرے نا آئین کا علیہ بگاڑنے کی اس کا نقصان کیا ہونا ہے آپ کے جمہوری نظام نظام ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار دیا ہی نہیں جا سکتا وجہ کیا ہے تو اس کا دیکھیں نا میں اگر کہوں کہ ٹیکس لگانے کا اختیار ہے پارلیمان نے ٹیکس کولیکٹ کرنا اس کی ہم وہ مشینری پرویشن کلاتی ہیں تو یہ الیکشن کمیشن کا مشینری پرویشن ہے کہ کس طرح کرنا یعنی آج اگر قانون ساری ہم دے دیں الیکشن کمیشن کو ہم تو سکتا جانس ہو گیا نا پھر تو ہم پارلیمنٹ بند کر دیں سامنے تو بھائی کی طرح لے کے چل جائیں گے تو یہ میں نہیں سکتا کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اگر یہ کیا جائے ایک بات اگر آپ اجازت دیں جی کوششہ کھانا کے حوالے سے نا ایک چیز بڑی وضاحت کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں پڑی ضروری ہے لیکن ایک بات ہم ہم جب جس لو میں آیا نا ایک تیہ ہے کہ دارہ اختیار جب تک آپ کی جورسکشن ہی آپ چل نہیں سکتے ہیں اور اس کیس میں بڑا سیدھا سامان ہے الیکشن کا سیکشن ایک سو سینتیس کے اطاعت ہے کہ آپ نے سرانہ گوشوارے جمع کرانے ہیں جب جون تک دیسمبر میں جمع کرانے ہیں اگلے چار مہینے ایک سو بیس دن کے اندر اندر آپ کھول سکتے ہیں اس کو اگر ایک سو بیس دن گزر کے تو آپ شیئر ہی نہیں سکتے تو دوزار ٹھارہ کے دوزار انیس اپریل دوزار انیس ہم اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ حلکہ ہے میاں والی کے ریلیشنٹیٹس ساری چیزیں ہیں تو اگر کوئی کام بھی کرنا ہے اگر کوئی پروسیڈیو بھی کرنا ہے اور یہاں بجا کیا ہے کہ جناب وہ اصل وجہ سبجیے گا کہ ہمارے چیزوں سے ہمارے فاروق صاحب ان پر اترازات اٹھ رہے ہیں انتنی سنگین اترازات اٹھ چکو ہیں انہیں اس کیسوں میں پیسی آرچنا چیزوں سے پہلے کیا ہوا تھا میں جو کہ پروفیڈ فنڈنگ میں پیش ہوتا رہا ہوں اور اس والے معاملے میں بھی یہ جو کہ معاملہ دیکھیں کیا ہے ان سے کہہ دیا گا کیس واپس لے دے توشا کھانا کا یہ وہ درخواستی منزور اس کیس کو سن رہا ہے پھر ہی بات نہیں ہے پھر دیکھیں اب نیپ بھی انکوائری کر رہا ہے اتر سے اس سگاہ سا بھی چل رہا ہے بھئی کیا کر رہے ہیں آپ یہ توشا کھانا میں ہے کیا دوسری طرح اگر آپ یوں دیکھیں ان کا انہوں نے جو گاڑیاں جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں انہوں نے گاڑیاں شاڑیں جتنی چیزیں نکال لیں ہیں آج تک ازر صدیق صاحب یہ جو گاڑیاں یہ جو گاڑیاں انہوں نے لی ہیں یہ اس میں تھوڑا سا آپ ہمیں میری آڈینس کو بھی اور مجھے بھی سمجھنے میں مدد کیجئے ذرا کہ یہ گاڑیاں جو لیں ہیں کیا یہ قانونی طور پر جائز ہے یا قانون اس کی کہیں سے بھی اجازت دیتا ہے گاڑیوں کی دیکھیں میں بتاؤں آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گاڑیاں جو ہیں نا گاڑیاں امپورٹ بین ہیں ان کی جتنی ہیں گاڑیاں آئی ہیں یا پاکستان میں امپورٹ نہیں ہو سکتا تو پھر ان کو سوال کیوں نہیں کیا جا رہا اور جب گاڑیاں آ رہی ہیں اس میں کیا ہوا کہ آصر ترداری صاحب میں جو پیسہ جو جمع کرایا ہے نا ان کا تو وہ پیسہ انہوں نے جمع کرا دیا وہ اپنا فیک اکاؤنٹ میں سے اس کے حوالے سے ریفرنس چال رہا تھا وہ ریفرنس سارے ختم کرا رہی ہیں انہوں نے انہوں نے نیب کے ساتھ ملی بغت کر کے وہ ریفرنس تقریبا سارے ختم کرا دی ہیں اور آج بھی اگر دیکھیں آپ کے ملک کتنا کروڑ روپے کا نقصان ہے کسٹم ڈیوٹی کی شکل میں انکم ٹیکس کی شکل میں اور یہ ساری چیزیں کون دیکھے گا یہی تو لوگ سوال کرتے ہیں نا میرے جیسے آپ نے سوال کرتا ہے کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں آپ کیا اجازہ دی جا سکتی ہے سوال نہیں پیدا سی اجازہ دی جا سکتی ہے آپ کو آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنا ہے چیزوں کو دیکھنا ہے اور انصاف رہاں کریں اگر یہ کریں گے اب لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے پاکستانی جمہوری نظام کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ یہاں کرمشن کریں اور چھپ کر کے کل اسکورٹ پھرے آج تک کوئی منی ٹریل دی دیا ایون فیلڈ کا آج تک چلیں مان نے مریم کو اور دیکھے کمال کی بات کیا ہے ہودیبیا ون میں اپیلیں فائل نہیں کی نیب نے ہودیبیا ٹو ایون فیل ہے سامبادہ ایکوڑ نے بری کیا اس کی اپیلیں نہیں فائل کی سبریم کوڑ کی اندر ہم شباز شریف کو منی لانڈرن کے کیسوں میں بری کی ہے ایف آئیے نہیں اپیلیں فائل نہیں اور دوسری طرف جو ہے چاہے وہ امینار خان صاحب ہو چاہے وہ اپنا چاہے وہ پرویز لائی ہو چاہے وہ فراش حضادی ہو ان کے پرائیویٹ اکاؤنٹوں کے اندر منی لانڈرن کے لیے ایف آئیے کس طرح گستہ پہ رہا ہے اور وہی ایف آئیے مطلب اللہ ہی حافظ ہے آہ نائن پنجوتر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں آپ نے عزیز صدیق صاحب کا اپینین تو سنا آپ تھوڑا سا توشہ خانہ سے لے کر آہ غداری کی باتوں سے لے کے آہ ملک دشمنی کے الزامات سے لے کے فوج دشمنی کے الزامات سے ہوتے ہوئے عبدالرزاق شر صاحب جو کہ خاندانی دشمنی کی بھینٹ بیچارے چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے ان کی فیملی نے کہا کہ ان کی آہ جو ان کا جو شہادت ہے ظاہر ہے وہ شہید ہوئے بہت بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا تو وہ خاندانی دشمنی آہ کے تحت یہ سب ہوا اس سب میں فارمر پرائم منسٹر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کے خلاف دو سو کے قریب جو مقدمات بنائے گئے ہیں آپ ایز ای لائر کیا دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا ایسا کیس سب سے زیادہ تگڑا ہے کہ جو ان کو نائل بھی کروا سکتا ہے جو ان کو جیل بھی بجوا سکتا ہے اور ان کی سیاست پہ اثر انداز ہو سکتا ہے دیکھیں جی بہت شکریہ خان صاحب کے اوپر اس وقت دو سو کے قریب کیسز جو ہیں وہ بنائے جا چکے ہیں زیادہ تر جو کیسز ہیں ان کے اندر ایک سو ناؤ کا رول ہے انسٹیگیشن کا یعنی کہ اکسانے کا کہ خان صاحب نے مشورہ دیا خان صاحب کی امار کی اوپر یہ کام ہوا یہ سڑک بلوک ہوئی یہ ٹریفک بلوک ہوئی یہ توڑ پھوڑ ہوئی یہ جلاو گھرا ہوا یہ آگ لگی کوئی ایسی ویڈیو ہم جی ای ٹی کے سامنے میں پیش ہوئے خان صاحب کی امرا وہاں پہ الٹا خان صاحب نے یہ سوال کیا کہ کوئی ایسی ویڈیو لے کے آئیں جس سے آپ ثابت کر سکیں کہ میں نے انسٹیگیشن کیا ہے میں نے اس جگہ کے اوپر جلاو گھراو کے لیے وہ ویڈیو ترگام جاری کیا ہے کہ توڑ توڑ کریں کسی بلڈنگ کی اوپر حملہ کریں تو جی ای ٹی پہ بس ثابت ہوئی کل جی ای ٹی نے بڑا وہاں پہ جو پراسیکیوٹر صاحب ہیں سرکار کے پرسوں اس نے انہوں نے جو ہے میڈیا کی اوپر ٹاپ کیا اور کہا ہے کہ جی ای ٹی نے ایک قصور بار ثابت کیا جتنے ٹوئٹس دکھائے گئے ہیں اس دن جی ای ٹی کے سامنے کسی میں وہ خان صاحب کو اس طرح سے امپلیکیٹ نہیں کر سکے کہ خان صاحب نے یہ جو ہے وہ اقصائی ہے یا کسی طرح سے خان صاحب کا رول ثابت ہو تو یہ یوں سمجھ لے کہ جتنے مقدمات ہیں چھین سے سات مقدمات ایسے ہیں جو جن میں ایک سا نو کا رول نہیں ہے انسٹیگیشن کا رول نہیں ہے باقی سارے مقدمات میں یہ ہے اور جی ای ٹی بلکل بے بس نظر آئی اس کی واضح مثال آپ دیکھ لیں کہ فرق فرید بلوچ کی فیصلے میں بھی آگئی کہ کوئی ایسا جو ہے ثبوت نہیں مل پایا بندہ ایک گرفتار ہے تو اندر سے کیسے خاندش کر سکتا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح انہیں کہ صرف اور صرف ہے تو شاہ خانہ کیس کے اندر خان صاحب کو نائل کرنے کا اور یہ ڈیلی بیسز کی اوپر یہ کیس چلایا جا رہا ہے ڈیلی بیسز کی اوپر چلایا جا رہا ہے بلکل صحیح وہ عدالت میں چھٹیوں کی وجہ سے ڈیلی ہو گیا اگلی تاریخ پڑ گئی ہے پوسٹ پون ہو گیا ہے جبکہ توشہ خانہ کیس جو ہے بہت باقائدگی سے چھٹیوں کے باوجود وہ ٹائم نکال کے سننا جا رہا ہے اور سائیفر والا جو کیس ہے نا وہ بھی اس کے اندر بھی ہائی کوٹ لاہور نے سٹے دیا ہوا تھا اور چھٹیوں کے اندر ہی وہ اپلیکیشن دے کے سرطار کی طرف سے تو وہ فورم سٹے اڑا دیا گیا بلکل صحیح بلکل صحیح میں بلکل آپ کی طرف واپس آتی ہوں ناظرین ہمیں پیپلز پارٹی کے سینئر رانوما حسن مرتضی صاحب نے جوئن کی ہے ان سے پوچھتے ہیں ذرا کچھ اہم سوالات آج کی پولیٹیکل سیچویشن کے حوالے سے حسن مرتضی صاحب ہمیں جوئن کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس وقت دو موزز ماہرین قانون موجود ہیں ان سے ہم قانون پر کچھ سوال جباب کر رہے ہیں آپ سے ذرا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جانتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بہت ہی مستنت ذرائع سے خبر ملی ہے صبح ایکسپریس ٹیبیون میں بھی یہ خبر چھاپی گئی اور آج پھر ہمارے کچھ نون لیگ کے ذرائع نے ان اوفیشلی کنفرم کیا ہے کہ اس حاق دار صاحب کا نام پچھ کر رہی ہے نون لیگ بطور نگران وزیراعظم اور یہ زرداری صاحب کو بھی نام پیش کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی اس حوالے سے کیا رائے ہے بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا میں بلکل اس حق میں ستن بھی نہیں ہوں کہ کوئی جانت دار قسم کا وزیراعظم ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو میری ذاتی رائے ہے میرا چونکہ رابطہ نہیں ہے میں ہلکے میں ہوں میرا تو رابطہ نہیں ہے کہ اس حاق دار صاحب کا نام جو ہے وہ تجویز کیا گیا ہے یا اس پہ غور ہو رہا ہے مناسب نہیں ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو جو اس پاکستان میں ہیں ہمیں ان کو ایک پیج پہ لانا ہوگا ان سے بیٹھ کے کوشش نیت کرنی ہوگی جو بھی پارلیمان کا حصہ ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں متفقہ دور پہ جو ہماری نگران سیٹ اپ کو وہ ہونا چاہیے آئین اور قانون کے مطابق تو اس میں میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا نام تیرے غور ہوگا وہ سکنڈ کریں گے میری سمجھ سے دوبالہ ترہے میں مجھے اچھا چلنے ٹھیک ہے یہ آپ کی انڈویجول رائے آگئی زرداری صاحب کی اس پہ کیا رائے ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کیونکہ یہ تو پکی خبر ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ پچھ کر رہی ہے ڈار صاحب کا نام کیونکہ یہ جب بات آتی ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹ آئے گا جو موشی ایکسپرٹ بھی ہوگا کوئی اس کا ایکنومک بیکگراؤنڈ ہوگا تو انہوں نے کہا وائی نوٹ آر ایکنومک ایکسپرٹ اب ان کی ڈار نومکس سے پاکستانی عوام قصہ تک متفق ہے یہ بارہ لیکھ الگ بات ہے اب آجاتے ہیں ذرا الیکشن کی طرف آپ کی کیا خبریں جی حسن محتضی صاحب آپ بھلکے میں موجود ہیں الیکشن وقت پہ ہوتی دیکھ رہی ہے پیپلز پارٹی لیکن جی پاکستان پیپلز پارٹی میں تو ہمیشہ کہا ہے کہ الیکشنز جو ہے وہ ٹائم پر ہونے چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو ہم تو ایک لمحہ بھی اس میں تاخیز نہیں چاہتے بالکل آئین اور قانون کے مطابق اپنے مطابق ٹائم پر الیکشنز جو ہے وہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وقت پہ ہی ہو جائے اور یہ جو اگلے سال تک کی باتیں چل رہی ہیں جو آپ کی اپنی بہت ہی لادلی اتحادی جماعت جس کے ساتھ ہاتھ ملا کہ آپ لوگوں نے پچھلی حکومت کا تختہ الٹا تھا وہ تو ذرائع کے مطابق چاہتے ہیں کہ معاملہ تھوڑا سا آگے چلا جائے ڈیفر کر جائے اگلے سال ہم مختلف مزریات کے لوگ ہیں مختلف منفیسٹو کے ساتھ ہم سیاست کر رہے ہیں لیکن ایک منفیسٹو ایک ہی ہے حسن مردزہ صاحب ایک چیز پہ منفیسٹو آپ سب کا ایک ہے اتواڑی ساری لڑائیاں ختم ہو گئی انہیں عمران خان تھے عمران خان کے خلاف ایک کا زبردست ہے نہیں نہیں یہ آپ کی سوچ ہے میں عرض کروں نا ابھی آپ کے پروگرام میں کوئی آپ کے موزز مہمان کہہ رہے تھے جی کہ عصف علی زرداری نے وہ اکاونٹ میں ڈال دیا اب یہ ہماری تربیت نہیں ہے جی ہم کہتے ہیں آپ کے پاس ثبوت ہیں تو چار سال آپ کی حکومت رہی ہے آپ سوئے رہے ہیں چار سال لاتے عصف علی زرداری کو آپ نے گرفتار بھی کیا جیل میں بھی رکھا کہ صرف بھی چلائے آپ کی من پسند عزالتوں نے انہیں زمانتے دی تو آپ بگر سارا آئیمی جو قانونی تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ بھی پروگرام جو مزید کے کہہ دیا جاتا ہے جی کہ وہ تو چور تھے وہ ڈاکو تھے وہ لٹے رہے تھے آج ان کو یہ اس چیز کا احساس ہو رہا ہے اس وقت کہاں تھے جب شہزاد اکبر اور سارے بیٹھ کے اور ایک بریس کانفرنس کرتے تھے اور ایک لسٹ دیتے تھے کہ اگلے ہفتے یہ یہ لوگ اٹھائے جائیں گے کہ یہ یہ لوگ پکڑے جائیں گے آج آئین اور قانون کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں آپ آپ انکر ہے آپ آپ کو چاہیے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ ہے حسن مرتضی صاحب لیول پلینگ فیلڈ اللہ خوش لکھیں ہمارے سارے ایک منٹ حسن مرتضی صاحب ایک منٹ آپ ایک زندے پر ہیں ہمارا زندہ آپ آپ مربانی کریں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کروں گی دیکھیں آپ کی رائے سارے نہیں نہیں دیکھیں نہیں کیونکہ آپ مجھے کریکٹ کر رہے نا حسن مرتضی صاحب بہت عدب سارے حسن مرتضی صاحب وہاں پہ میں نے کہا کہ تھوڑا سا آپ کو میں بتا دوں کہ جہاں پہ جس کا جو سوال بنتا ہے وہ ہم اس سے ضرور پوچھتے ہیں ابھی یہ دونوں چونکہ مائرین قانون ان میں سے کسی کبھی پی ٹی آئی کارکو نہیں میرے انہیں اتحائی کابلے اقرام میں میں ان کے اقرام میں سوچ بھی نہیں دیکھیں دیکھیں آپ آتی ہم سب نے دیکھا اس میں میں کہوگے آپ الزام لگاؤگے تو ثابت آپ نے کرنا ہے جناب یہ زرداری صاحب نے بتا دیا کہ کس نے ثابت کرنا ہے یہ زرداری صاحب کا بیان موجود ہے انہوں نے کہا تھا کہ فالودے والے کے اکاؤنٹ سے اگر نکلا ہے اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ تو وہ وہ ثابت کرے گا یہ میرا مستہ نہیں ہے تم میں ہمارا نہیں ہے نا مسئلہ جی 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 بالکل یہ یا مات کا مسئلہ ہے یا اس فلودے آنے کا مسئلہ ہے چار سال مقومت میں رہی ہیں تو اس وقت فلودے والا آپ کو نظر نہیں آیا بلکل حسن حسن صاحب بڑت بڑت اس پارٹی کی لاڈلی نہیں حسن مرجع صاحب نون لی پیپل پارٹی کی لاڈلی نہیں نہیں جب لاڈلی نون لاڈلی میں تو نہیں سمجھتا لاڈلی میرے الکے میں میرے خواہ ہو شکریہ میں لہن نہیں لڑ رہی ہے آپ کا کہنی ری تو 17 وے نمبر پر چلے حسن مرجع سب یہاں پہ پروڈیوسر سب بہت میرے مقابلے میں نون لی لڑ رہی ہے بلکل بلکل صحیح ہے آپ سب میرے میرے کون سب میرے جس جس پہ رہی ہیں جس پہ رہی ہے جی آپ کی لاجلے اور آپ پیج پہ اکٹھے اور اکٹھے جی آپ مخت ایجنڈا تھا آپ لوگوں نے مو ادھر ادھر کر کے اکٹھے جو ہے وہ پچھلی حکومت کا سختہ اٹھا بلکل سیم پیج پہ نہیں تھے